امرد پال خالستانی امرد پال جاننا چاہیں گے نا یہ خالستان آخرکار کیا بلا ہے آپ میں سے کئی جانتے ہوں گے لیکن وہ جنریشن جو پلی بڑھی ہے لگ بگ 80 یا 90 کے درشق کے بعد میں انہیں خالستان کے بارے میں بہت پتہ نہیں ہوگا آج میں آسان شبدوں میں آپ سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں سمجھاتا ہوں میں نمستے میراشن اندرہ گاندھی کو اپنی جان کی قیمت خالستانی آندولنگ کی وجہ سے ہی چکانی پڑھی تھی لیکن کہانی ایسا نہیں ہے کہ اسی کے درشق سن چورہ بہت پہلے کی کہانی ہے سمجھے آپ اپریل 1978 کا سال اکالی کارکتہوں نیرنگکاریوں کے بیچ ہنسک جڑپ ہوئی تیرہ کارکتہ مارے گئے اس ویرود میں آئیوجیت روش دیوست میں جنرل سنگھ بھنڈا والا نے بھڑکا ہو بھاشن دیا تھا لوگ جنرل سنگھ بھنڈا والا کے ساتھ میں خالستان آندولنگ کو جھو ٹیم لیکن ایسا نہیں ہے جانتے آپ خالستان آندولنگ کی جو کہانی ہے وہ شروع ہوتی ہے سال 1939 سے کانگریس کا لاہور سیشن ہوا موتی لال نہرو نے پون سوراج کا 1939 میں رکھا پرستہ آزادی سے پہلے اس دوران تین طرح کے الگ الگ سمودھے الگ الگ گروپ تھے انہوں نے اپنے اپنے پروپوزل اپنی جنتہ کے اپنے سمودھائے کے حد میں رکھا 1930 میں پہلا محمد علی جنہ کی اگوائی میں مسلم لیگ کا پروپوزل رکھا گیا ایک اور گروپ تھا دلیتوں کا جن کی اگوائی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راہ امبیٹ کر کر رہے تھے امبیٹ کر دلیتوں کیلئے ادھکار کی مانگ کر رہے تھے ایک اور تیسرا گروپ تھا ماسٹر تارا سنگھ کا ان کی اگوائی میں شیرومنیا کالی دل تھا تارا سنگھ نے پہلی بار سکھوں کیلئے الگ راج کی مانگ رکھی 1947 میں یہ مانگ آندولن میں تبدیل ہوا اور اس آندولن کا نام دیا گیا پنجابی صوبہ آندولن تب خالستان نہیں تھا پنجابی صوبہ آندولن آزادی کی سمیں پنجاب کو دو الگ لگ حصوں میں باٹ دیا گیا شیرومنیا کالی دل بھارت نہیں بھاشای آدھار پر ایک الگ سکھ صوبہ چاہتا تھا یعنی سکھ پردیش کی مانگ کرنے میں لگا رہا تارا سنگھ والا شیرومنیا کالی دل بھارت آزاد ہوا راج پنرگٹھن آیوگ بنا راج پنرگٹھن آیوگ نے الگ سکھ صوبے کی مانگ کو پوری طرح انکار کر دیا پورے پنجاب میں انیس سال تک الگ سکھ صوبے کے لیے آندولن ہوتے رہے پردرشن ہوتے رہے کئی جگہ آگزنی ہوئی کئی جگہ پبلک پوپرٹی کو نقصان پہنچائے گیا ہنسا کی گھٹنائیں بہت بڑھنے لگی تھی پھر اس کے بعد آیا سال انیس سو چیاسٹھ نائنٹین سکٹی سکس اندرہ گاندھی سرکار نے پنجاب کو تین حصوں میں باٹنے کا فیصلہ کیا چیاسٹھ میں سکھوں کی بھولتا والا پنجاب دے دیا گیا ہندی بھاشا بولنے والا حریانہ بنا ایک تیسرا حصہ چندگر بنا جسے آج بھی ناشنل کیپٹل ٹیڈٹری یعنی سنگ شاسد پردیش کہا جاتا ہے چندگر سنگ شاسد پردیش بنا اسے دونوں نئے پردیشوں کی راجدھانی بنایا گیا اس کے علاوہ پنجاب کے کئی پروتی علاقے تھے ہیمانچر پردیش میں انہیں ملا دیا گیا اور بڑے فیصلے کے موجود کئی لوگ بٹوارے سے خوش نہیں تھے خاص طور سے سکھ صوبہ اندولن کی بات کرنے والے کچھ لوگ پنجاب کو دیئے گئے علاقوں سے نہ خوش تھے کچھ ساجہ راجدھانی کے وچار سے بہت زیادہ خفا تھے اندرہ گاندھی سے ناراضگی بہت بڑھنے لگی تھی پھر اس کے بعد آنند پور ریزولیشن کا سماعہ آیا پنجابی اندولن سے اقالی دل کو خوب سیاسی فائدہ ہوا خوب زیادہ اس کے بعد پرکاش سنگھ بادل کے نرطرت میں پارٹی نے کانگریس کو 1967 اور 1969 ان دو ویدان صحبہ چناؤں میں جم کر کے ٹک کر دی 1972 کا چناؤں حالانکہ اقالیوں کے وقت راجنیتی گراف کے لیے کافی خراب ثابت ہوا کانگریس سطح میں آئی اس نے شیرومنی اقالی دل کو سوچنے پر مجبور کیا پھر آیا سال 1973 73 میں اقالی دل نے اپنے راج کے لیے آٹونومی کی مانگ بہت زیادہ تیز کر دی یعنی زیادہ عدکانوں کی مانگ کی اس آٹونومی کی مانگ آنند پور صاحب ریزولیشن کے ذریعے مانگی گئی اور اسے ہی کہتے ہیں 1973 کا آنند پور صاحب ریزولیشن آنند پور صاحب رستاؤں میں سکھوں نے زیادہ سوایت پنجاب کے لیے سمیدھان بنانے کی مانگ رکھی پھر آیا سال 1980 آنند پور صاحب رستاؤں کی پکش میں سیکھوں کے بیچ سمرتھن بڑھتا ہی چلا گیا ہمیشہ بڑھتا گیا اور پھر اس کے بعد آیا سال 1981 یعنی جرنیل سنگھ بھنڈا والا کا سال جرنیل سنگھ بھنڈا والا نے لالا جگت ناران کی حدتہ کے معاملے میں سرینڈر کیا لیکن ثبوتوں کے ابھاؤں میں اسے چھوڑ دیا گیا آنند پور صاحب رزولوشن کا ہی ایک کٹر سمرتھک تھا جرنیل سنگھ بھنڈا والا راگی کے روپ میں سفر شروع کیا آگے چل کر کے گروہادی بن گیا جانے مانے پترکار کشون سنگھ کا کہنا تھا بھنڈا والا ہر سکھ کو 32 سندگوں کی حتیہ کرنے کے لیے اپساتا تھا 1982 میں بھنڈا والا نے شروع منی اکالی دل کے ساتھ ہاتھ ملایا اسہیو گاندولن شروع کیا یہی اسہیو گاندولن آگے چل کر کے سشستر ودروں میں تبدیل ہو گیا اور پھر آیا 1984 کا سال جب جرنیل سنگھ بھنڈا والا کو گولڈن ٹیمپل میں آپریشن ڈلو اسٹار کے تحت مار دیا گیا لیکن تب سے لے کر کہ ابھی تک الگ الگ بھٹھ ہیں جو الگ خالستان کی مانگ کرتے ہیں الگ پنجابی صوبے کی مانگ کرتے ہیں سکھوں کے لیے الگ ادھکانوں کی مانگ کرتے ہیں اور یہی مانگ امرت بال کو بھی پسند نمستے